السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آپ سب کو قرآن مجید مکمل ہونے کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ واقعی اس مبارک کتاب کو ہم سب کے لیے بہت بابرکت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جن لوگوں نے اس کو پڑا ہے پڑھایا ہے سیکھا اور سکھایا ہے اللہ تعالیٰ ان سے وہ سارے بادیں پورے کرے جو اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے آپ سب کو مالا مال کرے الحمدللہ آپ سب نے تفسیر وغیرہ سب کچھ سن لی ہے چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی اور وہ اس لیے کہ ہم سب بہت سی چیزیں جانتے ہوتے لیکن پھر بھول بھی جاتے تو کچھ جات دہانیاں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کرانا مقصود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دے رکھی اتنی کہ ہم گر نہیں سکتے لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ساری نعمتیں بھولا دیتے ہیں اگر ہم صرف کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بھی اس وقت یاد کر لیں تو ہمارا سارا دکھ درد تکلیف پریشانی غم شکوہ شکایت سب کچھ دور ہو جائے لیکن ہم اس وقت نعمتوں کی یاد بھول جاتے ہیں اور تکلیف ہم پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم اس تکلیف کے اثر سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بارہا یاد دہانی کراتے رہیں تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ایک اچھے مسلمان کی شکل میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اس لیے ہر انسان کو کسی نہ کسی تکلیف میں ضرور ڈالا جاتا ہے یہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے خواہ کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین تھے اللہ کے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا رحمت بنا کر بھیجا وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف ہو تو وہ میری تکلیف کو یاد کر لیں تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیارہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ تکلیف ان پر آئی اور ان کے مقابلے میں ہم سب کی تکلیفیں بہت تھوڑی ہیں بہت چھوٹی ہیں بہت کم ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مختلف طرح کی تکلیفوں سے اس دنیا میں آزمائے جاتا ہے کبھی بیماری کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کبھی انسان انسانوں کے ہتھوں ستایا جاتا ہے لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں کبھی کوئی اس کو گالی گلوچ دیتا ہے کبھی کوئی جسمانی عذیت ہوتی ہے مار پیٹ ہوتی ہے سزا دی جاتی ہے اس کو کبھی بے گناہ ہی سزا مل جاتی ہے اسے حتیٰ کہ لوگ جیلوں میں پھینک دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح کبھی انسان کے اندر خوف آتا ہے بیچینی ہوتی ہے پریشانی ہوتی کبھی تو کسی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی مثلا ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے ہم سجھتے ہیں بھی کیا بات ہے کوئی بات سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کہیں کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے اور بعض اوقات ایسی کیفیت ہمارے اوپر تاری ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے ایک وہم سا لاحق ہو جاتا ہے ایک پریشانی سی اور بیچینی سی شروع ہو جاتی ہے کبھی انسان کے اوپر فقر و فاقہ ہوتا ہے وہ جہاں بھی کوئی کاروبار کرتا ہے جو بھی کوئی جاب کرتا ہے جو بھی کوئی محنت کرتا ہے اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اس سے بھی انسان کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کے اوپر فکر سوار ہوتی ہے کہ وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا وہ پٹرول کہاں سے بھرے گا اگر وہ اس سے بھی کم درجے پر رہ رہا ہے تو بعض لوگ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کل کیا کھائیں گے اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے گی نہیں ہے چینی نہیں ہے کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر بھی کوئی کمانے والا نہیں ہوتا کبھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جنگیں مسلط ہیں دشمن کا خوف انہیں ہر وقت لاہق رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہم پر کون آکے بم پھینک دے ایسے علاقے ہیں نا کہ جہاں لوگ سال ہا سال سے اس خوف کے اندر رہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کون ان پر حملہ آور ہو جائے کس وقت کس کے گھر پر کچھ گر جائے اور وہ ختم ہو جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حاصدوں منافقوں کے ساتھ واسطہ پیش آ جاتا ہے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں جھوٹے الزام اس پر لگاتے رہتے ہیں کبھی کوئی قریبی رشتہ دار پہوت ہو جاتا ہے کوئی گم ہو جاتا ہے اس سے انسان کی زندگی جیرن ہو کے رہ جاتی ہے کسی کے بچے کی کسی کے شوہر کی کسی کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی انسان کے اندر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ اس کی اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی دوائی کی ڈوز بھی اس کو عراب نہیں دیتی سخت سے سخت تکلیف کہ سانس لینا دوبر کبھی انسان کے اوپر جھوٹے الزامات لگ جاتے ہیں تو اس کو رسوائی اور بیزتی اور لوگوں کی طرف سے جو اس کی شوہرت خراب ہوتی ہے اس کا ڈر اور خوف ہوتا ہے پھر اسی طرح کبھی کوئی دھمکیاں دیتا ہے کہ غوا کر لیں گے یا لوٹ لیں گے یا اور اسی طرح کی جی ظالم لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی اپنے ہی گھر سے لوگ تنگ کرنے لگتے ہیں اپنی بی بی یا شوہر یا بچوں کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے تو بی بی بچوں کے ازمائشیں اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ساری وہ انسان کے لیے بڑی ہی تکلیف دے ہوتی ہیں ایسی صورت میں انسان کیا کرے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر یا شدید غم اور صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہم بلکل اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتے ہیں بعض وقت ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں جس سے ہمارے عمال برباد ہو جاتے ہیں ایسے کمزور وقت میں شیطان بھی انسان کے اوپر حابی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہو تمہارے نماز کا دعاوں کا اور سارے نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں چھوڑ دو چھوڑو اس رستے کو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا تو یہ آزمائشیں انسان کے ساتھ زندگی بھر لگی رہتی ہیں ان مشکلات کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے بعض چیزوں کا مقابلہ انسان باہر سے نہیں کر سکتا مثلا کوئی ظالم ہے کسی کا میاں ہی ظالم ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ بھی بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نائنصافی کر رہے ہوتے ہیں اب آپ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے آپ ان کو نہیں روک سکتے اور آپ بھی وہ صدمہ سہے سہے کہ انہیں ڈھال ہو جاتے ہیں تو اب جن چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے مثلا زلزل آنے کو کوئی نہیں روک سکتا آندھی طوفان کو کوئی نہیں روک سکتا کسی کار ایکسیڈنٹ کو کوئی روک نہیں سکتا وہ بعض وقت آپ نہیں ایکسیڈنٹ کر دوسرا آکے آپ کو گاڑی مار جاتا چور کو آپ بعض وقت نہیں روک سکتے یہ آنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے مگر آپ کیا کر سکتے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ ان صدموں کے آگے ڈھہ نہ پڑے گر نہ پڑے یہ آپ پہ غالب نہ آ جائے آپ کو کھا نہ جائیں آپ ان کا مقابلہ کریں اچھا مقابلہ کا مطلب بعض لوگوں نے کیا سمجھا ہویا کہ اگر کوئی بتتمیزی کرے جواب بتتمیزی کریں کوئی آپ پہ الجام لگے تو آپ اس پہ لگا لیں بھی کیا ہم بدلہ لے رہے ہیں یہ مقابلہ نہیں ہوتا مقابلہ ہوتا ہے اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کر کے جب وہ ایمانی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ہر قسم کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے نبٹ لیتا ہے پھر جیسے آپ دیکھیں نا جسمانی طور پہ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو کوئی آپ پر اٹیک کرے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ پکڑ لیتے ہیں اس کو آپ جواب میں اس کو گرا دیتے ہیں جسے پلوان ہوتا ہے کشتی کر کے پچھاڑ دیتا ہے اسی طرح جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے دشمن شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے گرا دیتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اسی طرح کی بہت سی ایسی چیزوں کو ایسی طاقتوں کو کہ جو اس کے لیے مسیبت کا باعث ہوتی ہے ان کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے اب اس کے لیے کریں کیا آپ نے قرآن مجید پڑھا اور ماشاءاللہ اس میں بہت سارے نسخے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح مسیبت مشکل تکلیف کے وقت آپ نے کیسے بھیو کرنا ہے اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلی بات پہ یہ چند باتوں کی آدھانی کراؤں گے قرآن مجید میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے جو آپ پڑھ چکے پہلی بات اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو مسیبت بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ازن سے ہی آتی ہے خود سے کوئی چیز نہیں آتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورة تغابن آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں مَا أصاب مِن مصیبت اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ کوئی مسیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے ازن سے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے اللہ پر بھروسہ اور توقل اور یقین ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان مسیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو مثلا چوٹی لگ گئی کچھ بھی ہو گیا اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کے ازن سے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے کوئی وجہ ہے کہ یہ تکلیف آئی ہے وہ کیا وجہ ہے مجھے وہ وجہ جاننی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے تو مجھے اس سے کوئی سبق سیکھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط کرنا چاہتا ہے تو مجھے مضبوط بننا ہے جس طرح سونے کا میل کچھ ایل آگ پر اس کو جلانے کے بعد پگلانے کے بعد ہی کٹا جا سکتا ہے اسی طرح انسان اس وقت تک سونا نہیں بنتا جب تک وہ بہت سی مشکلوں سے گزرتا نہیں آپ دیکھئے کہ جب تک کوئی لڑکی ماں نہیں بنتی اس کو بہت سی تکلیفیں برداشت نہیں کرنا آتی یا وہ مامتہ اس کے اندر نہیں ہوتی یا وہ سبر اس طرح نہیں آتا کیوں کیونکہ یہ اتنا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے پرگننسی سے لے کے پیدائش کے عمل سے لے کے اور بعد میں ہر روز آپ کی نیند جب خراب ہوتی ہے بچے کے ساتھ تو یہ کتنی مشکل ہے لیکن ان مشکلوں سے گزر گزر کے انسان کتنا مچور ہو جاتا ہے پھر وہ جو عام طور پر لڑکیوں کے اندر ایک کھلنڈرہ پان ہوتا ہے یا ایک کیفیت ہوتی ہے وہ نرمی اور محبت اور کیر اس میں بدلنے لگتی کیونکہ ایک ماں بننے کے ساتھ ہی اندر ایک رکت پیدا ہو جاتی ہے بہت سے چیزوں کو انسان درگزر کر جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بھی درگزر کر رہا ہوتا ہے جو اس کو اتنا زیادہ ستاتا ہے وہ تکلیف کے مقابلے میں پیار کرنا جان لیتا ہے جو اس سے پہلے عام طور پر نہیں آتا کہ کوئی آپ کو عذیت دے اور آپ اس کو پھر بھی پیار کرے آپ دیکھیں کہ بچہ تنگ کرتا ہے اور ماں اس کو پیار کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی بات نہیں سنتا پھر بھی اس سے غصہ بھی کرتی مگر اس سے نفرت نہیں کرتی پھر اسی طرح تکلیف اللہ تعالی کیوں پہنچاتے ہیں تاکہ اللہ تعالی بندے کے ایمان کو پرخ کے دیکھیں اللہ تعالی جان لے کہ بندہ کس قابل ہے اس کے ایمان کا وزن کتنا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ تکلیف آنے پر وابیلہ نہیں مچاتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ بات یاد ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ کی ایک دائمی سنت ہے اللہ تعالی نے ہر ایک کو امتحان میں ڈالا ہے چاہے کوئی پیغمبر تھا یا کوئی نیک انسان تھا یا کوئی بھی تھا مرد ہو یا عورت سب کے سب کو آزمایا گیا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اس کو بھی آزمایا گیا اور جس نے نہیں کیا اس کی آزمایش اور چیزوں سے ہوئی اللہ تعالی قرآن پاک پر فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا وهم لا یفتنون کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی چیز پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمایش نہ کی جائے گی اللہ تعالی پرک کے نہیں دیکھے گا کہ کتنا ایمان ہے رائی برابر ہے یا پہاڑ جتنا ایمان ہے کتنا دیکھیں نا جب تو کسی چیز کو اٹھایا نہیں جاتا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی آپ نے جب کسی چیز کا اندازہ کرنا کہ یہ ہلکی ہے کہ بھاری ہے تو کیا کرتے ہیں چیز کو لے کے اچھالتے ہیں نا اوپر نیچے کرتے ہیں نا اسی طرح بندے کو چھان پٹک کے اوپر نیچے کر کے اس کو ہلاوہ دے کے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے یہ کرتا کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں حالانکہ بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کی آزمایش کی جو ان سے پہلے تھے اور اللہ تعالی ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں تو اللہ تعالی جھوٹ سچ کو الگ کرتا ہے ہلاوہ دے کے آزمایش میں ڈال کے پھر اسی طرح چونکہ اللہ تعالی نے جنت ایسے لوگوں کے لئے بنائی ہے جو اس کے بہت چنے وے پسندیدہ بندے ہوں گے کیونکہ بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ ہر بندہ نہیں جا سکتا وہاں چنے وے لوگ جائیں گے تو چنے کے لئے وہ ان کو آزمایشوں سے گزارتا ہے کہ کون اس سائز پر فٹ آتا ہے جیسے مختلف ملکوں میں جب انہوں نے کسی خاص جاب کے لئے کسی کو رکھنا ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنے انچ کمر ہونی چاہیے اتنے انچ شوڈڈر ہونے چاہیے اتنی ہائٹ ہونی چاہیے جو لوگ آرمی میں جاتے ہیں ان کے لئے بھی کیا ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ ہوتا نا ہر ایک آرمی میں لے لیتے ہیں نہیں لیتے نا اسی طرح ہر ایک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اس موقع پر اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اگلے درجے کی ترقی دے دیتا ہے کیونکہ امتحان کس لئے ہوتا ہے کہ انسان ایک تو پاک ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ اگلے درجے پہ جائے مثلا آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کرتے ہیں پھر گریڈ 1 2 3 4 5 کتنی دفعہ امتحان ہوتا ہے گریڈ 5 تک پہنچتے ہوئے 5 دفعہ امتحان ہو چکا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایک سالانہ امتحان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سالانہ امتحان کا پروموشن اگلے درجے میں جائے اسی طرح انسان کو کچھ تو چھوٹے چھوٹے امتحان روز آتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے بھی آتے ہیں جو ان میں پاس ہوتا جاتا ہے وہ اگلے درجے پہ جنت کی منزلیں تیہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ وہاں تک جا پہنچتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور جو اس ٹیسٹ کو فیل کر دیتا ہے وہ اوپر جانے کے بجھے نیچے آ جاتا ہے کبھی آپ نے وہ لڈوں کا کھیل کھیلا ہوگا جس میں کیا ہوتا ہے ایک ساپ ہوتا ہے اور دوسرے سیڑھی ہوتی اگر آپ مطلوبہ نمبر حاصل کر لیں تو آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں اگر غلط وہ تو نیچے آ جاتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے ایک شاعر نے کہا تھا سامانیت اللہ بدد منہا علالپتہ نوجوانوں پر آٹھ چیزوں کا آنا لازم ہے یعنی ہر جوان جو ہے وہ ان آٹھ چیزوں سے گزرتا ہے اور اس پر انہی آٹھ چیزوں کا شکار ہونا بھی ضروری ہے خوشی، غمی، ملاب، جدائی، تنگی، آسانی، بیماری، تندرستی یعنی ہر ایک اس راستے سے گزرتا ہے یہ زندگی کی جو شہراہ ہے اس کے لازمی حصے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف آیا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اس سے انسان کے تقدیر پر ایمان کا بھی امدحان ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلُّ اللَّهِ يَسِيرٌ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً اللہ پر بہت آسان ہے یعنی ہر بندہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کس کس مشکل سے گزرے گا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھی تھی تو ہر انسان کو کیا کیا دنیا میں پیش آنا ہے کون کو اس پر بیماریاں آئیں گی ہم لوگ تو بندے کی پچھلی اسٹری لیتے ہیں کیا کیا ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے اور جب انسان کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے اور بندہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ میری تقدیر میں تھی یہ ہونا تھا تو پھر اس پر وہ ناراض نہیں ہوتا کیونکہ جو تکلیف آنی ہے انسان اس سے بچ نہیں سکتا وہ آ کے رہے گی وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے ابن الدعلمی کہتے ہیں کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں تو مجھے خدشہ ہوا کہ اس سے میرا دین اور معاملات بگڑ جائیں گے تو میں ابن کعب کے پاس گیا اور عرض کیا اے ابو المنظر تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ اشکالات پیدا ہوئیں یعنی کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے ڈر ہے کہ اس سے میری دینداری خراب نہ ہو جائے کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تقدیر میں اور تقدیر اللہ نے بنا دی ہے تو ہمارے دل میں ایک دم کچھ ہونے لگتا اچھا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جب وہ لکھا وہ تو ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو مجھے اس معاملے میں کچھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ان پر ظلم کرنے والا شمار نہیں ہوگا اور اگر وہ سب پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لئے ان کے عامال سے زیادہ بہتر ہوگی اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی مال ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ تمہارا یہ خرچ کیا ہوا مال قبول نہیں ہوگا تو ہم میں سے ہر ایک کو کیا یقین رکھنا چاہیے کیا ایمان رکھنا چاہیے والقدری خیری ہی وشرری ہی من اللہ تعالی والبعط بباد الموت کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی شخص تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے اس کے کوئی عمل قابل قبول نہیں آگاہ رہو جو مسئیبت تمہیں پہنچی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی اور اگر تم تقدیر پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جاؤگے تو تم جہنم میں جاؤگے تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم میرے بھائی عبداللہ بن مسود کے پاس جا کر بھی یہی سوال پوچھو کہ حضب عبداللہ بن مسود کے پاس گئے اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر تم تقدیر پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گئے تو تمہاری نجات نہیں اس کے بعد وہ حضیفہ کے پاس آئے حضرت حضیفہ سے مسئلہ پوچھنے انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عبیر نے دیا تھا اور عبداللہ بن مسود نے دیا تھا کہتے ہیں کہ میں پھر زید بن ثابت کے پاس گئے انہوں نے بھی یہی جواب دیا تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی چیز پہنچتی ہے اچھی یا بری وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر سبر کرنا چاہیے کہ یہ اگر بیماری آئی ہے تو اس نے آنا ہی تھا اور وہ آگئی تو پھر انسان شیطان کے وسوسوں کا اور شیطان کے شک کا شکار نہیں ہوتا اور آپ دیکھئے کہ جب انسان تقدیر پر ایمان لے آتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ تعالی کے اوپر بھی مزید ایمان نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے وہ کسی کے حق میں ظالم نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ نے ہمارے لئے تکلیف لکھی کیوں اگر وہ آئی اور اللہ نے لکھی ہوئی تھی اور وہ آگئی تو کیوں لکھی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ کونسی چیز اس کو چاہیے مثلا ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے درد اللہ تعالی نہ دیتا ہمیں درد یہ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ کے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ کراتے ہیں انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو وہ سر کا درد کسی اور بڑے مرض کی طرف جا نشان دہی کرتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس بیماری کا علاج شروع کر دیتا ہے اور وہ بڑی مسئیبت سے بچ جاتا ہے اب وہ کوس رہا تھا سر کے درد کو لیکن اس کے بعد اس کو کیا ہوا فائدہ ہو گیا اور وہ ایک مسئیبت سے بچ گیا بعض اوقات انسان کو بخار ہوتا ہے اور انسان بخاری کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ بخار انسان کے اندر کی بہت سی گندگیوں کو جلا رہا ہوتا ہے وہ اس کی صحت کے لیے ایک عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی اب مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو بعض اوقات ڈان ڈپٹ کرتے ہیں مار بھی دیتے ہیں تو وہ تو کہے گا میری ماں بڑی ظالم ہے وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی وہ کہتی جوتا پینو سردی ہے وہ بڑی ظالم ہے مجھے میری مرضی نہیں کرنے دیتی لیکن ماں کو دکھائی دے رہا ہے نا کہ یہ بچہ اگر جوتا نہیں پینے گا تو کیا ہوگا بیمار ہو جائے گا تو اب اس کا حکم کیا ظلم پر مبنی ہے کہ جاؤ جوتا پینو جاؤ موٹے کپڑے پینو ظلم نہیں کر رہی ماں کہ بظاہر تو بچہ سمجھ رہا ہے ماں ظالم ہے جو مجھے روک رہی ہے وہ کہتی گھر سے باہر نہیں نکلو لیکن وہ چیز بچے کے حق میں فائدہ مند ہے یا نہیں ماں کا حکم بچے کے لئے فائدہ مند ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض وقت ہمیں کسی مسئیبت میں ڈالتا ہے یا مشکل میں یا تکلیف میں اور اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے اور ہم اللہ کو ظالم کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اللہ کسی کے اوپر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا یہ بات یاد نہیں جب دل میں خیال بھی آئے یا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا نعوذ باللہ یا یہ کہ میرے اوپر تو بڑا ظلم ہو گیا اللہ ہرگز کسی پہ ظلم نہیں کرتا پھر فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا سورة القحف میں آتا ہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا سورة حامیم السجدہ میں آتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدُ اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ٹھیک ہے تقدیر سے تکلیف آئی تقدیر میں لکھی تھی آئی وہ آنی تھی اب آئی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ظلم نہیں ہے تمہیں ابھی اس کا مقصد نہیں پتا وجہ نہیں پتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں ڈالا کیوں ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم غیب کا علم چکے نہیں جانتے ہم انجام نہیں جانتے اس لئے ہم پریشان ہوتے ہیں اس لئے پریشانی کے موقع پر وہ جو دعا پڑھنے کو دیئے گئی ہے کہ اگر کوئی رنج و غم کے وقت پڑھ لے تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا کرے گا اور وہ کیا ہے میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں یعنی میں مکمل طور پر تیرے کنٹرول میں ہوں میرے اوپر تیرا ہی حکم چلتا ہے تیرا فیصلہ میرے حق میں انصاف والا ہے ہر چیز انصاف والی ہے تو ظلم نہیں کرتا اور پھر اس کے آگے کیا ہے اسألوک بکل اسمن ہوالک تیرے ہر نام کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سمیت بہی نفسا کا وہ سارے نام جو تُو نے اپنے ذات کے لئے رکھے علمتہ احدا من خلقک یا مخلوق میں سے کسی کو سکھا ہے انزلتہو فی کتاب یا جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کیا اب استأثرت بہی فی علم الغیب اندک یا علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجی دی ان تجعل القرآن ربی قلبی بہار بنا دے میرے سینے کا نور اور میرے غموں اور فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس لئے جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی ملتے رہتے ہیں اور وہ ہر غام اور تکلیف کو بہت آسانی سے نبھا جاتے ہیں اور صبر کر جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب تکلیف آتی تو کچھ لوگ باویلہ مچانے شکر لیکن کچھ لوگ بڑے اچھی طرح اس کو نبھا جاتے ہیں فرق کسی اس کا ہے فرق ایمان کا ہے فرق اللہ کے بارے میں اس نے زن کا ہے اور اس بات کا یقین کہ ہر تکلیف انسان کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کیوں بھیجتے ہیں وَلِيُمَحِصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور جو کافر ہیں ان کو مٹا دے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے آج کل خیزان ہے نا تو مختلف درخت ٹنڈ منڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو جب انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے حدیث میں آتا ہے تک کہ وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی تکلیفیں آزمائشیں پریشانیاں انسان کے گناہوں کو دور کرتی رہتی ہیں انسان کو صاف کرتی رہتی ہے انسان کو خالص بناتی رہتی ہے حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو بالکل صاف سترا ہوتا ہے اور پھر اس حال میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے مومن کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ اس کھیت کی طرح جس کو ہوا جھکاتی رہتی ہے اٹھاتی رہتی جھکاتی رہتی ہے تو جب مومن کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور زیادہ اس میں آجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کا تکبر ختم ہوتا ہے اور منافق کی مثال کے فرمایا سنوبر کی درخت کی طرح جو اس وقت تک نہیں ہلتا اور نہ جھکتا ہے جب تک اس کے کٹنے کا وقت نہ آجائے یعنی وہ موت تک اللہ کے آگے نہیں جھکتا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے ہم سمجھتے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ظلم یا اس کی ناراضگی ہے حالانکہ آزمائش اللہ کی محبت کی دلیل ہے دیکھیں جس سے محبت نہ ہو جس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو اس کو تو انسان ویسے اگنور کر دیتا ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ شکوا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا برطاو بھی ہوتا ہے اور اس کی خیر خوبی بھلائی کے لیے انسان اس کو مشکت میں بھی ڈالتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پڑھنے کی مشکت میں کیوں ڈالتی تعم کیوں سکھاتی کیوں اس کا دھکہ لگاتی تاکہ وہ کچھ بن جائے وہ بدو نہ رہ جائے وہ انپڑ ہو کے دنیا میں تکلیفیں اٹھائے گا حدیث میں آتا ہے بلا شبہ بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے یقینا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں جو شخص آزمائش پہ راضی رہا تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے رضا اور خشنودی ہے اور جو آزمائش پہ ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ ہے ٹھیک ہے نا یعنی اللہ کی طرف سے آئے امتحان پر انسان کو ناراض بلکل نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ غم بھی ایک حد کے اندر ہونا چاہیے غم کا ہونا بہت نارمل سی بات ہے لیکن ایک لیمٹ کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان بہت زیادہ غم کرے گا تو کیا ہوگا؟ تکلیف تو نہیں جائے گی تکلیف نہیں جائے گی جو آنی تھی وہ آگئی جو نقصان ہونا تھا ہو گیا جس نفوت ہونا تھا ہو گیا جو چوری ہونا تھا ہو گیا جو ہاتھ سے جانا تھا چلا گیا اب آپ کتنا بھی روئے تو وہ واپس تو نہیں لوٹے گا اس لیے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ پر توقع رکھنی چاہیے کہ دن بدلتے رہتے ہیں رات کے بعد صبح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اچھے دن دکھائے گا اور عجر و ثواب سے نوازے گا اس لیے انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لے اللہ کو یاد کرتا رہے اور اپنے ایمان کو بڑھانی کی فکر کرے تاکہ اندر اگر اس کے ریزسٹنس پار ہوگی تو انشاءاللہ مقابلہ آسانی سے ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ہاں بہت ساری تبہمات ہوتی ہیں سفر میں تبہمات جو ہیں یہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں بعض اوقات تو اس کے علاج کے لیے یہ ایک لیکچر ہے اسی طرح جیسے آج میں لیکچر دے رہی ہوں تو لیکچر دیا تھا ماہ سفر اور تبہمات کہ کون کونسی ہیں اور ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے لوگوں بھی بتانا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور ہے سفر کا مہینہ اور بدشگونی تو بدشگونی جو ہے اس کو شرک کہا گیا یہ سیڈی بھی ہے اوروں کو بھی تحفے میں آپ دے سکتے ہیں سننے کے لیے پھر جب انسان کے پر تکلیف آ جاتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات اس پر امتحان آتے ہیں تو ان سے نجات کا کیا طریقہ ہے توبہ استخفار کیسے کریں توبہ استخفار ایک سیڈی اس پر ہے گناہوں سے نجات توبہ استخفار سے پھر ایہا کنستین کا یہ چھوٹا ورجن آ گیا ہے جو پاکٹ سائز ہے اس میں ساری دعائیں اور کچھ نہیں بھی ڈالی ہوئیں یہ تحفہ دینے کے لیے بہت اچھی ہے کتاب پھر انگلیش میں بھی رنج و غم کے علاج کی دعائیں موجود ہیں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا انگلیش میں بھی ہے پھر قرآن مجید کی تکمیل کی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن بر کے معاملات ہوتے تھے اس پر انگلیش اور اردو میں دونوں میں ہیں آج کل ربیل اول قریب ہے پھر شروع ہونے کے تو سکولوں میں کالجز میں ادھر ادھر لوگ ربیل اول کے اندر بہت سی خرافات کر رہے ہوتے تو آپ کیا کر سکتے کہ یہ کتابیں ہر ہر سکول میں پہنچا دیں دیکھیں کہ آپ جب صدقہ کرتے ہیں تو ایک ہوتا کھانے پینے کا صدقہ اور ایک ہوتا روحانی صدقہ کسی کو کتاب دینا کسی کو کسٹ دینا کسی کو کوئی پوسٹر دینا یہ سارا صدقے میں شمار ہوتا ہے اور انسان جب دوسروں کی بھلائی کرتا ہے کسی کو آپ شرک سے بچاتے ہیں کسی کو گناہ سے بچاتے ہیں تو اس سے آپ کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے پھر پھر حسن اخلاق کا بھی نیا ورجن آ گیا ہے اور سفر کا مہینہ اور بچشگونی کتابچہ بھی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے دروش شریف کے اوپر بھی ایک ہے پھر یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے سفر کے مہینے کے بارے میں یہ پوسٹر بنائیں اور یہ آپ مختلف جگہوں پر لگا سکتے ہیں یعنی سکولوں میں کالجوں میں ہاؤسپٹلز میں کلینکس میں جہاں جہاں آپ لگانا چاہیں جا کے لگا سکتے تاکہ لوگ اس کو پڑھتے رہے اور ان کو پتا چلتا رہی یہ چھوٹے ہیں اور یہ بڑے بھی لگائے ہیں کہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے تو یہ چند چیزیں تھی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں زندگی کی ہر مشکل میں صبر کے لیے استقامت کے لیے دعائیں آپ لوگوں کی صحت کے لیے دعائیں اور مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اپنے دین کی بہترین خدمت کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا عمل کرنا قبول فرمائے جزا کو بھلا کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ